کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کون بیان کرے گا عمر کی عدالت کو کون بیان کرے گا عمر کی عدالت کو کون بیان کرے گا عثمان کی صحابت کو میں کیا کہوں کردار ابو بکر پر کون بیان کرے گا عثمان کی صحابت کو صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مآر کا وجود میں بدر وہنین بھی ہے عشق مخترم سامین آگے ہم قرآن سے پوتے ہیں اے قرآن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علامات کیا ہے کہ جیہت دیکھ کر ہم پہ چل قرآن جواب دیتا ہے تو دیکھتا ہے کبھی رکوع کی حالت میں اور کبھی صدق کی حالت میں آگے ہم قرآن سے پوتے ہیں اے قرآن وہ رفو کسی لیے کرتے تھے وہ صدق کسی لیے کرتے تھے قرآن جواب دیتا ہے وہ اللہ کا فضل اور رضا مندی چاہنے والے تھے آگے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں ظاہر علامات کیا ہے قرآن جواب دیتا ہے ان کی پیشانیوں کے سجدے کے آثار نظر آتے ہیں آگے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو نے صحابہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیان لیا ہے کہ نہیں قرآن جواب دیتا ہے میں نے ان کے دلوں میں تقواہ پایا آگے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں ان کے لئے کیا علام ہے قرآن جواب دیتا ہے ان کے لئے بخشش اور بڑا عزرازیم ہے حضرین گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہے جو ان کی اتدا کرے گا ہدایت حاصل کرے گا صدری زبقار دین محمدی کے لئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصار اور پربنیا تمام انصالیت کے لئے مشعل رہے چنانچہ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لئے زندگیاں وقت کر دیتی یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے افتابِ ہدایت سے بھی آواز تعلور حاصل کیا تھا یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجی دی یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر پار چھوڑ کر رضا اے افتاب اپنی زندگی بنایا یہ وہ صحابہ ہے جنہیں خوفِ خدا کا سرمایہ حاصل تھا یہ وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کا مجسم نہ مونا تھے یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی یہ وہ صحابہ ہے جو سربقف مجاہی تھے یہ وہ صحابہ ہے یا نئی نبی انتم انچوڑ کر صدا اے جہاد پر لبائے کہا یہ وہ صحابہ ہے ان کو سمندر انہیں راستہ دیا جنابِ والا یہی وجہ ہے کہ دربارے رسالت سے ان کو اصحابِ کن نجوم کا مجزہ سنایا گیا قرآن نے ان کی تعریف کی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ان کی تعریف کی اللہ تعالیٰ آپ نے خود ہی ان کی تعریف کی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعُصِرُونَ عَلَىٰ عَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ قَصَاسًا صدق اللہ العظیم صدرِ زیبقار واجب الاحترام محترم سامین ججز صاحبان اور بزمِ جامعہ ابنِ مصعود کے عزیز طلباء السلام علیکم آج میں جسمی حضور پر گلہائے عقیدت نشاور کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں وہ ہے صحابہِ کرام کی قربانیہ محترم سامین آفتابِ نبوت کے تلو ہونے سے پہلے ظلم ستم اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اندیروں نے سائد جہاں کو بھی عموم اور عربیستان کو بھی خصوص اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا جس کی وجہ سے عدل و انساء ہم دردی و غنفاری راہت اس اکون ان کا ہو چکا تھا اور ظلم و جبر نے ڈیرے ڈال رکھ گیتے لیکن جب نبی آخر الزمان تشریف لائے تو توڑے عرصے میں دنیا کا نقصہ تبدیل ہو گیا زندگیوں کے رخ تبدیل ہو گئے کانٹوں برے راستے پر چلنے والے پولوں کے سیج پر کڑے ہوئے اندیرے میں چلنے والے نور کے گم گموں میں چلنے لگے ظالم و جابر منصف و عادل بن گئے عزیزان من قربانی اور انساء کا جذبہ جس قدر آسحاب پیغمبر میں تا شاید ہی کسی قوم میں ہوا ہو یا بعد میں کبھی ہو سکے اس لئے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو انسار مدینہ نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئے مال کو اپنی اپر خرج کرنے کی بجائے اپنی مسلم بائیوں پر خرج کیا گھر کے ذرے ذرے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنی معاجر بائیوں کے حوالے کر دیا پھر جب حضوات کا سلسلہ شروع ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو اپنے اسلحہ کو اپنی سواریوں کو ذاتی استعمال کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے نظراتیں دین کی سب بلندے کے لئے ایک دوسرے پر طبقت لینے کے لئے مال و مطا قربان کر رہے ہیں فاروق عاظم نے اپنے آدھے مال کر اور حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال کو لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالیا یہ تھی ان کی قربانی اور یہ تھی ان کی عصار جس پر ملائکہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی رشت کرتے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے خودی کو کر بلندتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلندتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جنابِ بلا صحابہ کرام کون تھے یہ ایک سوال ہے ارے صحابہ وہ لوگ ہیں دین کی قربانیوں اور حصار کی بدولد ہمیں رحمان ملا دین کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا دین کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں روضہ ملا دن کی قربانیوں کی وجہ سے میں ہمیں حد ملا دین کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں پانچ وقت کی نماز ملیں جنابِ وعلا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے دین کے خاتے بہت سیں تقالی super تاجر Whoa کوڑوں کو سہنا پڑا، بیویوں کو بیوہ کرنا پڑا، بچوں کو یتین کرنا پڑا، لیکن دین پر کبھی آنچ نہ آنے دینا